اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمده علیہ عظیم احسانه ونیر برہان ونبامی فضلہی وامتنان حمدن یکونو لحق ہی قضا ولی شکر ہی ادا وعلیٰ ثواب ہی مقربہ ولی خسن مزید ہی موجبہ والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علیہ امین ہی وحبیب ہی وخیرت ہی من خلقه وحافظ سرهی ومبلغ رسالاته العبد المرتضا والنبی المجتبا والرسول للمصطفیٰ ابل قاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الیکرمین المعصومین امین المظلومین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیر راہ لا سیم ابن الزہرہ بقیت اللہ وآیتہ الكبرہ واللعنة الابدیتو علیہ اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قالا مولان الرضا علیہ الصلاة والسلام رحم اللہ عبد احیاء امرنا صلوات بن محمد مزرگان محترم اور برادران عزیز جناب امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے جس میں آپ نے انسانی زندگی کے تقریبا تمام مسائل کے حل کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہی پروگرام جو یہاں شہر لخنوں میں منقد ہے بلکل یہی پروگرام شہر الاباد میں بھی منقد ہے کل کی مجلس جو شہر الاباد میں خطاب کر رہا تھا تو اسی حدیث شریف کے زمن میں کچھ باتیں ارز کی تھیں کہ جو آن لائن گفتگو میں موجود ہیں اسی سے متصل ہو کر کے کچھ باتیں آج یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں عزیز ہو یہ امام کی ولادتیں اور شہادتیں ہمارے لئے ایک بہانہ بن جاتی ہیں کہ ہم ان کے سلسلے میں کچھ غور و فکر کریں وہ افراد جو اللہ کے خاص بندے ہیں جو پروردگار سے بلا فصل متصل ہیں جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بنا فتح اللہ ہو و بنا ختم اس ساری کائنات کو پروردگار نے ہمارے ذریعے سے یا ہمارے لئے خلق فرمایا ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے یہ کائنات ختم ہوگی ایسے افراد ان کو پروردگار عالم نے اس عالم بالا سے اٹھا کر کے اس کائنات میں بھیجا آخر ان کے آنے کا راز اس کائنات میں تشریف فرما ہونے کا سبب کیا تھا مالک نے انہیں اس کائنات میں کیوں بھیجا ہمارا ان سے رابطہ کیا ہے یا مخلوقات کا ان سے رابطہ کیا ہے یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کو انہی جیسے دنوں میں حل ہونا چاہیے وہ لوگ کہ انبیاء جن کی زیارت کے لیے صف بستہ کھڑے ہوں وہ لوگ ملائکہ جن کی زیارت کے مشتاق ہوں انہیں پروردگار عالم نے وہاں سے اٹھا کر اس عالم مادہ اور اس عالم پست میں بھیج دیا سبب کیا تھا یہ گفتگو کسی اور سے نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے انہیں مانتا ہی نہیں ہے ان سے وابستہ ہی نہیں ہے ان پر ایمان ہی نہیں رکھتا لیکن یہ گفتگو یہاں ضرور کی جا سکتی ہے کہ یہاں ماننے والے بیٹھے ہیں یہاں عقیدت رکھنے والے بیٹھے ہیں یہاں ان سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں تو غرص کہ یہ افراد اس کائنات میں کیوں آئے ہم انہیں کتنا پہچانتے ہیں ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس سے بہ کر کے ہمارا ان سے رابطہ کیا ہے ممکن ہے کہ میں اس لفظ کو واضح نہ کر سکوں آپ کے سامنے کیونکہ یہ بہت عظیم مرحلہ ہے لیکن بلاخر جملے کی حد تک ہی بچوں تک بات پہنچ جائے ان ہستیوں سے ہمارا رابطہ کیا ہے یہ ہمیں اس میں پتا چلنا چاہیے یہ ولادت بہانہ بن جاتی ہیں یہ شہادت بہانہ بن جاتی ہیں ہم ان معصوم کے بارے میں اس شخصیت کے بارے میں غور و فکر کریں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری کاہنات مل کر صبح قیامت تک کوشش کریں ان کے ایک لمحے کا جواب نہیں دے سکتی اتنے قیمتی افراد ہیں یہ اور آپ نے اس واقعے کو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے لیکن اس جہز سے واقعے کو دیکھیں مولا کائنات کے لیے جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی وآل ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کا ایک وار جو خندق میں ہوا تھا وہ قیامت تک دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے قیامت تک جنہوں انس مل کر عبادت کریں اس ایک وار کا جواب نہیں بن سکتے جو مولا کائنات نے خندق میں لگایا ہے ضربت یعنی وار آپ کو معلوم ہے مولا کائنات اب اس میں بہت سے گوشے ہیں میں ارزنی کروں گا میں صرف اس اہمیت کو بیان کرنا چاہے رہا تھا مولا کائنات جب ضربت لگاتے ہیں ضربت کا وقت کتنا ہوتا ہے دورانیاں کتنا ہوتا ہے ماہرین نے بیان کیا کہ علی کی ضربت کی سرعت کا عالم یہ تھا کہ پڑھ کے گزر جاتی تھی سمجھنے والا محسوس نہیں کر پاتا تھا کہ کٹا کب اس سرعت سے علی کی ضربت آتی سی اس برخ رفتاری سے مولا کائنات کی ضربت گزرتی ہے کہ سامنے والے کو محسوسی نہیں ہو پاتا کہ بدن جدہ کب ہو گیا پیغمبر کیا کہتے علی کی ایک ضربت دونوں جہاں فقلین کی عبادت سے بہتر ہے قیامت تک علماء نے تفسیر کی کہ سکلین یعنی جنوئن سے مل کر کی اگر عبادت کرتے رہے صبح سے شام تک رکوع اور سجدے انجام دیتے رہے تو مولا کائنات کی ایک ضربت کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس تک پہنچ نہیں سکتے علی کا ایک وار اس سے کہیں زیادہ ہے علی جس کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہو اے صلوات پڑے نا محمد اور آل محمد جس کی زندگی کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہو اتنا قیمتی ہو آج آپ دیکھئے دنیا میں کہیں جائیے جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ انسان کے وقت کی قیمت ہوتی ہے کلاس میں ٹیچر پہانے کے لئے آتا ہے ایک گھنٹے تر لیکچر ہوگا یہ قیمت ہوگی کسی انسان کو آپ بلاتے ہیں مشورہ دینے کے لئے وہ مشورے کے لئے آتا ہے انسان کے وقت کی قیمت ہوتی ہے انسان کے وقت کی اہمیت ہوتی ہے مولا کائنات کے وقت کی قیمت کتنی ہے توجہ کرے دنیا مولا کائنات کے وقت کی قیمت کی ہے کہ تم کیا جان ہو کہ علی وقت کی قیمت کتنی ہے تمہیں کیا معلوم کہ علی کا وقت کتنا قیمت ہوں ہم تمہیں بتاتے ہیں میدان یہ وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں نہ یہ موقع ہے نہ مقتضائی حال ہے میں صرف اپنے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا تھا دیکھئے ہماری زندگی میں اگر معنوی زندگی روحانی زندگی میں ہم جائیں تو ہماری زندگی سب سے قیمتی اسولد بنتی ہے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں مفہوم عبادت کیا ہے اس کو اس وقت ارزنی کروں گا کوئی تفصیلی موضوع ہے کبھی اور انشاءاللہ لیکن ہماری زندگی قیمتی اس وقت بنتی ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی نظر میں بھی وہی قیمت کا مقام ہے احادیث کی روشنی میں وہی قیمت کا مقام ہے ما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون ہمارے ہم نے جنو انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت میری عبادت کرے عبادت ہی کی قیمت ہے عبادت سے حد کے جو زندگی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے خدا کے نزدیک اب یہ بات سے بات نکل لی لیکن میں روک رہا ہوں کہ موضوع سے خالی نہ ہو جاؤں عبادت ہی ہے عبادت کیا ہے اس میں فرق ہے ہم عبادت کسے سمجھتے ہیں قرآن عبادت کسے سمجھتا ہے ہمارے یہاں مفووم عبادت کیا ہے خدا کے یہاں مفووم عبادت کیا ہے ہم عبادت کسے کہتے ہیں امی تاہرین عبادت کسے کہتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے ہم نے نماز و روزہ کو ہی عبادت سمجھا ہے پوری زندگی کو عبادت بنایا ہے ایک سلاوات بلے محمد اور آل محمد ان کے یہاں مکمل زندگی ہی عبادت بن جاتی ہے کوئی ایک الان موضوع ہے کبھی ہوگا تو اس کروں گا لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا جو قیمت ہے خدا کے نزدیک انسان کی وہ عبادت کی قیمت ہے عبادت کی حیثیت ہے اور وہی قیمتی زندگی ہے جو عبادت میں بسر ہو جائے اور عبادت میں بسر نہ ہونے والی زندگی کی کوئی قیمت نہیں آئے پھر کہہ رہا ہوں مفہوم عبادت کو سمجھنا یہ ہمارا وظیفہ ہے لیکن ان کی طرف سے بیان ہو گیا تمہاری زندگی کی قیمت بس وہاں ہے جہاں تم عبادت گزار ہو لیکن جب عبادت سے ہٹے تو نہ فقط یہ کہ قیمت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے زندگی کی توجہ کیجئے گئے میرے عزیزوں پیغمبر نے کیا کہا علی کا ایک وار علی کی ایک ضربت کہاں چلی میدان جنگ میں قیمت کی زندگی کی ہے عبادت کی میں مجبور ہوں کہ دو لفظیں آپ کے سامنے گزارش کروں میدان عبادت اور میدان جنگ ظاہری اعتبار سے 180 ڈگری اپوزٹ ہیں کیسے آپ نے دیکھا ہے جب انسان مسلح پر آتا ہے تو کیسے آتا ہے کسر جھکائے ہوئے نظر جھکی ہوئیں کاندھیں نہڑائے ہوئے الفاظ رقت آمیز چونکہ حکم یہ ہے ایسے پڑھو تاکہ کچھ عشق آ جائے الفاظ رقت آمیز لہجہ بلکل نارم لیکن جب میدان جنگ بجاتا ہے تو بلکل بدلہ ہوا سینے کو تانے ہوئے نظر آخری صف پر جملے میرے نہیں ہیں مولا کائنات کی ہے جنگ جمل میں اپنے بیٹے محمد سے دانت پیزے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے لہجہ سخت ہے رجز پڑھ رہا ہے تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے بالکل مختلف ہے میدان عبادت سے میدان عبادت میں قیفیت کچھ ہو رہے چونکہ خدا کے سامنے تصور کر رہا ہے میدان جنگ میں قیفیت کچھ ہو رہے چونکہ دشمن کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے لیکن اللہ رہے اُس آبیت کو کیا کہے ایک سلاوات بلے نا محمد اور آل محمد اللہ اُس آبیت کو کیا کہے کہ جو میدان جہاد میں موجود ہے مسلح پر نہیں لیکن پیغمبر نے جب مقائصہ کیا تو علی کی ضربت کا مقائصہ جنوں انس کی ضربتوں سے نہیں کیا بھئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی کا ایک وار دونوں جہاں میں جتنے وار ہوئے ہیں خدا کے لئے سب سے افضل ہے کیا جملہ غلط ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی مشکل ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من ضربات سقلائن سقلائن میں جتنی ضربتیں چلی ہیں سب سے افضل ہے علی کی ایک ضربت کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی نہیں لیکن پیغمبر نے کہا علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے جبکہ میدان عبادت اور ہے میدان جہاد اور ہے لیکن اس عابیت کے بارے میں کیا کہے کہ جو میدان جہاد میں اتنا بلا عابد ہے یا رسول اللہ ساری فضاحتیں آپ پر قربان ہو جائیں ساری بلاغتیں آپ پر نصار ہو جائیں آپ ضربت کا مقاہصہ ضربت سے کیوں نہیں کر رہے ضربت کا مقاہصہ عبادت سے کیوں کر رہے کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں اگر علی نے ضربت علی نے وار قوت بازو کی بنیاد پر لگایا ہوتا اگر دنیا میں پہلوانوں کے طریقے سے اگر دنیا میں لوگوں کی طریقے سے شجاعوں کی طریقے سے علی قوت بازو پر بھروزہ کر کے اپنی قوت بازو کی طاقت کو دکھانے کے لیے وہ تلوار چلا رہا ہوتا تو شاید میں کہہ دیتا کہ دونوں جہاں کی ضربتوں سے بہتر ہے علی نے قوت بازو کی بنیاد پر نہیں رضا الہی کی بنیاد پر تلوار چلائی ہے ایک سلام بودے محمد ورہا علی ابن عبی طالب نے قوت بازو کی بنیاد پر رلوار نہیں چلا ہی ہے بلکہ رضا الہی کے مرور پر تلوار چلی ہے عبادت سمجھ کے تلوار چلا رہا ہے چلانے والا لہٰذا میں اس کی ضربت کو عبادت سے مقاہصہ کر رہا ہوں سوچو میرے عزیزو ایک چشم زدن ایک پلک جھپکنے کی جس کی قیمت میدان جنگ میں اتنی ہے کہ دونوں جہاں مل کر کے جنوں انس مل کر کے اس کا مقابلہ نہ کر سکے وہ مسلح پر کیا قیفیت رکھے گا جو دشمن کے سامنے اتنا عابد ہو وہ جب خدا کے سامنے تیسغور کرے گا تو اس کے عبادت کی قیفیت کیا ہوگی اور اب سوچو جس کا ایک پلک جھپکنا اتنا قیمتی ہو اس کی زندگی کے ترسٹ برس کتنے قیمتی ہوں گے ایک صلاح پر دے محمد اور آل تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس کائنات میں اس عالم بالا سے نکال کے یہاں بھیجا اب اس لفظ کو بیان نہیں کر پاؤں گا یہ کافی سخت ہے اور اس کے لئے کافی گفتگو چاہیے اس کے پہلے تاکہ مجمع محسوس کرے کہ ہوا کیا خصوصاً بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں منہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک چیز یہاں پر اور شاید میں نے سالے گزشتہ کہی ہو ایک چیز یہاں پر جلدی سے گزارش کروں تاکہ بات متصل ہو جائے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن میں آپس میں سرے مو فرق نہیں ہے توجہ کیجئے گا یہ بات اسی جگہ پہل ہو جائے تاکہ آگے بڑھنے میں آسانی ہو دادا پوتا باپ بیٹا نانا نواسہ ماں بیٹے جتنے رشتے ہیں سب رشتے ظاہری ہیں چونکہ خدا کو ظاہری طریقے سے نورمل طریقے سے ان کی زندگی کو آگے بڑھانا تھا لہذا ضروری تھا کوئی زوجہ ہو کوئی شوہر ہو کوئی باپ ہو کوئی بیٹا ہو کوئی نانا ہو کوئی نواسہ ہو لیکن اگر آپ ان کی حقیقت بجائیں گے تو آپس میں سرے مو کوئی فرق نہیں ہے جیسا نانا ہے بلکل ویسا ہی نواسہ ہے جیسا پوتا ہے بلکل ویسا ہی دادا ہے جیسی زوجہ ہے بلکل ویسا ہی شوہر ہے جیسا باپ ہے بلکل ویسا ہی بیٹا کوئی فرق نہیں اور خود فرماتے ہیں کبیرونا وصغیرونا سوا ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں کتنے برابر ہیں یہ تو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے میں اسی موضوع سے متحصیل ہو کر کے ایک معمول مختصر سباقیہ آپ کے سالے پیش کر رہا ہوں شاید میں نے ارز کیا ہوں لیکن موضوع میں جلدی سے کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد بات آگے بڑھ جائے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر ہمارے گاؤں کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک بھیڑ ہے جو مسجد میں جا رہی یہ کونسا ایسا احمق ہے جو پیغمبر کو بیٹھے مسجد میں دیکھے اور نہ جائے ہم بھی گئے مسجد میں پیغمبر کے سامنے خجور کے ایک طبق رکھا تھا پیغمبر نے ایک مٹھی خجور اٹھائی ہمارے دامن میں ڈال دی ہم نے جب اسے گنا تو اٹھارہ دانے تھے اس کے بعد آنکھ کھل گئی آپ دیکھیں جب کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو سب سے پہلے کونسی چیز ذہن میں آتی ہے پھر اگر لکھنو کا رہنے والا ہو تو اِلَا ماشاءاللہ جبکہ میرا بھی ننیال لکھنو ہے آپ گھبرائیے گا نہیں اِلَا ماشاءاللہ کہ اس اٹھارہ دن زندہ رہیں گے اٹھارہ گھنٹے زندہ رہیں گے اٹھارہ ہفتے زندہ رہیں گے اٹھارہ مہینے زندہ اسی میں لگ گیا کہ اس پہلی چیز ذہن میں آئی وہ موت ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اس سے زیادہ انسان سوچتا ہی نہیں خواب کے بارے میں اور خواب کے تعبیر کے بارے میں جیسی تعبیر کرو گے ویسے اثرات بھی ہو جائیں گے یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک خبر اُڑی کہ امام رضا اسی جگہ سے گزرنے والے ہیں اس نے سنا کہ امام رضا اسی جگہ سے گزرنے والے فوراں بھاگا کہ جا کے اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھے سوچ کے کیا جا رہا ہے جا کے خواب بتائیں گے امام سے تعبیر پوچھیں گے یہی تو ہے نا جیسے آپ کے بارے ہوتا میں نے یہ خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر بتاتے ہم لوگوں کے پاس پر ٹیلی فون آتے ہم نے یہ خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر بتاتے وہ بھی سوچ کے جا رہا تھا جب پہنچا اس طرف جتا امام رضا کے آنے کے تھا تو دیکھا وہی مسجد ہے جو خواب میں دیکھی تھی اسی مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا وہی بیٹھے ہیں جہاں خواب میں دیکھا تھا یہ تعبیر پوچھنے گیا تھا وہاں تعبیر دیکھ رہی تھی ایک سلام علیہ محمد اور عالی محمد دیکھا وہی بیٹھے ہوئے جہاں خواب میں دیکھا تھا جلدی سے آگے والا سلام جواب سلام امام نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اس کے دامن میں ڈال دی وہیسے ہی کھجور کا طبق بھی رکھا تھا اس نے جلدی جلدی گنات وہی اٹھارہ دانے جو خواب میں دیکھے تھے تو اس نے کہا کہ مولا کچھ اور دے دیں یہ اب جرت پیدا ہوئی مولا کچھ اور دے دیں تو امام نے چہرے کو دیکھا مسکرا کے کہا کہ اگر میرے دادا نے اور دیئے ہوتے بلکہ یوں کہاں کہ اگر رسول خدا نے تجھے اور دیئے ہوتے تو میں بھی اور دیتا اگر رسول خدا نے اور دیئے ہوتے تو میں بھی دیکھا ابھی خواب بتایا بھی نہیں ہے انداز سے انداز مل گیا علم سے علم مل گیا لیکن یہ مسئلہ تو اس وقت کی حل ہو جاتا اگر امام گن کے دیتے ہیں ایک دو تین چار دس بارہ تیرہ اٹھارہ لو امام نے مٹھی بھر کے ڈالا وہی اٹھارہ کتنا زمانہ گزر گیا پیغمبر کی رہلت ہے گیارہ ہجری امام کی ولادت ہے ایک سو اٹالیس ہجری ولادت کے بعد کا واقعہ ڈیر سدی گزر گئی اللہ رے اس خاندان کا اتحاد اللہ رے اس خاندان کی آپسی ہمہنگی خواب و بیداری میں فرق نہ ہوا جملہ میرے عزیزو خواب و بیداری میں فرق نہ ہوا خود سوچو دیر سدی کے بعد جس کے مشت کی گرفت میں فرق نہ ہوئے ایک صلاحات مہد محمد اور آل محمد ہے؟ اب اگر مولا کائنات کی زندگی کی قیمت اتنی ہے تو امام رضا کی زندگی کی قیمت بھی اتنی ہے کس لیے میں نے اس واقعے کو پیش کیا تاکہ واقعے میں اتحاد نظر آ جائے کہ کس قدر یہ آپس میں متحد ہیں بلکہ متحد دو چیزیں ایک ساتھ ہو تو کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں جہاں وحدت پائی جاتی ہے وحدت میں کسرت نظر آتی ہے کسرت میں وحدت نظر آتی ہے ظاہر میں دیکھو گے تو چودہ نظر آئیں گے حقیقت میں جاؤ گے تو ایک نظر آئے گا ایک صلاحات پہ دے محمد تو غرص کے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ افراد وہ ہیں یہ خاندان وہ ہیں کہ جو اتنا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے اور آپ کے پاس شکر کریں ہم جتنا شکر کرے کم ہے اتنا بڑا سرمایہ خدا نے ہمیں دیا ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے دنیا کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے صرف یہ ملت تشیعوں کا افتخار ہے کہ اس کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے اسی لئے کہا کہو پرورددار طرح شکر ہے تیری حمد ہے کہ تُو نے مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا جو علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد میں جو آنے والے امام ہیں ان کی ولایت سے متصل ہیں یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزوں یہ مجلس کا فرش بچھایا جانا اور اس پر شرکت کرنا بھی اسی ولایت سے تمسخ کا نتیجہ ہے بس بات کو میں آئیت سے مقام تک لے آیا لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان افراد کے بارے میں غور کریں آج ایک باہری خاکہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کل انشاءاللہ ایک اور اسی سے آگے گفتگو پیش کروں گا امام رضا علیہ الصلاة والسلام ظاہران اس کائنات میں کب تشریف لائے ایک سو اٹالیس ہجری میں آپ نے اس قرآن خاکی کو اپنے قدم کی برکت سے منور کیا تشریف کب لے گئے دو سو تین ہجری دو سو تین ہجری میں آپ ایک سو اٹالیس سے دو سو تین تک کا یہ پچپن سال کا زمانہ آپ کی حیات مبارک کا زمانہ ہے اور اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے اس پچپن سال کو جو امام نے یہاں بسر کیے ہیں کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم محسوس کریں کہ افردند رسول اتنے دن تک اس کائنات میں رہے کیوں میرے عزیزوں ان انوار مقدس کا اس دنیا میں زندہ رہ جانا ہی موجزہ ہے اس کسیف عالم میں اس پست عالم میں وہ نوری مخلوق زندہ رہ گئی یہی موجزہ ہے اس سے زیادہ کسی موجزے کے ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں کے بسنے والے وہ عالم انوار کے رہنے والے ان کو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لئے اس کائنات میں بھیجا تھا ہم اور آپ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کی ولایت کا کلمہ پہننے والے ہیں لہٰذا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں مارفت حاصل کریں ان کے بارے میں غور کریں اور اپنے آپ کو ان سے وابستہ کریں بس اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا ملیس تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہوئی تھی لہٰذا جلدی سے ختم کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو ان سے وابستہ کریں چونکہ یہ افراد ہمارے اور آپ کے لئے آئے تھے اور آئے ہیں آج بھی یہ چودہ ہستیاں ایسا نہیں ہیں کہ دنیا سے چلی گئیں تو ختم ہو گئیں جی نہیں آج اس کائنات پر تصرف کرتے ہیں یہ افراد کمی ساری ہماری طرف سے ہے کہ ہم اپنے آپ کون سے وابستہ نہیں کرتے یہ ولادتیں بہانہ بنتی ہیں کہ اپنے آپ کون سے وابستہ کریں یہ شہادتیں بہانہ بنتی ہیں کہ اپنے آپ کون سے وابستہ کریں غور کریں سوچیں ایک زیارت کے ہی بہانے سے صحیح اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کی طرف روح کر کے تو دن سے کہیں السلام علیکہ یا غریب الغرابا معمولی مسئلہ نہیں ہے زیارت اب جملہ زبان پر آئے جلدی سے ایک لفظ سن لیجئے وہ بات تمام ہے زیارت جس طرح قریب سے ممکن ہے اسی طرح دور سے ممکن ہے فرق نہیں پڑتا میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جیسے قریب جا کر کہ کوئی مشق جا کر کہ زیارت کرے اسی طریقے سے ہے اگر کوئی دور سے بھی زیارت کرے امام کی فرق نہیں امام حسین صلی اللہ علیہ کے لیے بھی یہی ہے اپنے شد پر جائیں کربلا کرو کریں ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ شرف یہ ہے کہ دل سے ہو روح کی گہرائیوں سے ہو بس میں یہاں پر رکھ کر جلدی سے ایک بات کہوں چونکہ زبان پر جملہ جاری ہوا ہے اور آگے بڑھ جائے آپ دیکھیں زیارت کا مفہوم کیا ہے زیارت کہتے کسے ہیں بیان کیا گیا کہ زیارت کے معنی ہے حضور الزائر عند المزور تمہیں جو کیجئے گا جو بات ارس کر رہا ہوں حضور الزائر عند المزور زائر یعنی زیارت کرنے والا مزور یعنی جس کی زیارت کی جائے زائر کا حاضر ہونا مزور کے نزدیک اس کو زیارت کہتے ہیں خوب یہاں تک بات مکمل ہو گئی زائر کا حاضر ہونا مزور کے نزدیک یا اگر سادے لفظوں میں کہوں زیارت کرنے والے کا حاضر ہونا جس کی زیارت کی جائے اس کے نزدیک بات واضح ہے ایک سلام آباد پڑھے محمد وآلہ جس کی زیارت کی جائے اس کے نزدیک حاضر ہو جانا زائر کا یہ زیارت ہے توجہ کریں اگر ہم جا رہے ہیں مثلا امام حسین کی زیارت کرنے کے لئے ہم امام حسین کے نزدیک حاضر ہو جائے یہ زیارت ہے زیارت میں کچھ پڑھنے کی شرط نہیں ہے زیارت میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف حضور شرط ہے جیسے آپ کہتے ہیں کسی نے کنڈی کے گڑھائے کیا ہوا جا کر کے دیکھا کوئی دوست موجود ہے کیسے آگئے کہ بس آپ کی زیارت کا قل چاہرہ تھا ملنے آگئے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے صرف پہنچ گیا کافی ہے اگر یہ بات ہو گئی تو زیارت کے معنی کے زائر کا حاضر ہونا مزور کے نزدیک جب نزدیک حاضر ہو جائے یہ زیارت ہے زائر کا حاضر ہونا مزور کی قبر کے نزدیک مراد نہیں ہے پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی مزور کے روزے کے نزدیک حاضر ہونا مراد نہیں ہے مزور کی ذریع کے نزدیک حاضر ہونا مراد نہیں ہے مزور کی قبر پر آنا مراد نہیں ہے زائر یعنی مزور کے نزدیک حاضر ہو ممکن ہے کتنے وہاں جا کے ظاہر نہ ہو سکے اور کتنے اپنے مقام پر بیٹھ کے ظاہر بن جائیں ایک صلاوات پڑے محمد اور عالم ایک صلاوات پڑے محمد اور عالم ممکن ہے کتنے جا کر کے ظاہر نہ بن سکے کتنے ایسے جاتے ہیں جو صرف جن کا دیوار کا چومنا مقصد ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں سواب البتہ موجود ہے سواب سے بحث نہیں کر رہا سواب ہے اگر آپ وہاں روزے پہنچ گئے اس کی اپنی فضیلت ہے لیکن لفظ ظاہر لفظ زیارت صادق آئے گا جب مزور سے نزدیک ہو جاؤ ورنہ کتنے ایسے تھے جو دن میں کتنی مرتبہ پیغمبر کو دیکھ رہے تھے لیکن ایک بھی پیغمبر کا ظاہر نہ تھا چونکہ پہلو میں ہونا اور ہے نزدیک ہونا اور ہے ایک صلاوات پر دے محمد اور عالم ایک بیچارہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آیا زندگی میں پہلی بار آیا پیغمبر مطینے میں نہیں تھے آیا ماں سے وعدہ کرکی آیا تھا واپس چلا گیا یہ پیغمبر آئے تو کہہ رہے ہیں میں یمن سے اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کوئی پرفیوم لگا کرکی آئے تو جو یہاں چھوڑ کے چلے گئے کہ خوشبو آ رہی ہے یہ وہ باطلی خوشبو ہے جو جسم سے نہیں کردار سے آ رہی ہے جو جسم سے نہیں روح سے آ رہی ہے یہ ہے وہ ظاہر کہ جس نے دیکھا بھی نہیں مگر ظاہر ہے بس یہ زیارت ہر کوئی کر سکتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا رہے دل طلب جائے امام رضا کی زیارت کے لیے تنہائی میں جائے ایک مرتبہ کہے اے تو اس میں سونے والے سلام دل طلب جائے اپنے بالا کھانے پہ جائے اے کربلا میں سونے والے سلام ضرورت نہیں ہے کہ عربی میں ہی ہو نجف کا روح کر لیں اے نجف کے والی میرا سلام اگر جواب نہ آئے تو بات ہی کیا ہے اے سلام پہ دے محمد بس عزیزوں اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں دوں گا بات تمام کر رہا ہوں اسی مقام پر کہ یہ زیارت ہے کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے وابستہ نہیں کرتے ہم کوئی مشکل آتی ہے ان کے دروازے پر یہاں وہاں کھٹ پٹ جب مایوس ہو گئے تب امام یاد آتا ہے تب پنجتن یاد آتے ہیں تب خدا یاد آتا ہے خدا جناب موسیٰ سے کہہ رہا موسیٰ اپنے جوتے کے فیتے کو ہم سے چاہو عجب شسعنالک جس سے اپنی نال اپنی جوتی کو بانتے ہو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے بیڑی آؤ پروردگار فیتہ نازل کر دے یا نہیں مطلب یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے اس سے اس کی حد تک بھی کسی سے لو نہ لگو میرے علاوہ دیکھ رہے ہیں ہم سب سے لو لگاتے ہیں سوائے خدا کے ہماری کل مشکل یہ ہے ہماری ساری بدبختیوں کا راز یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے اپنے آپ کو فاصلے میں رکھے ہوئے ہیں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں ممبر سے خدا شاہد ہے آپ سب مصبحت رہے ہیں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم فاصلہ رکھے ہوئے ہیں امام سے ونہ امام رضا کی یہاں رہنے کی زندگی میں اور جانے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سارے کے سارے امام رضا کی ظاہر بن جائیں اگر چاہے لیں اگر چاہے لیں آج شب شہادت ہے گھر جائیے بستر پلیٹتے وقت جب نیند آنے لگے اس سے کچھ پہلے ایک مرتبہ مشہد کا رخ کریں آواز دیں مولا میرا سلام کافی ہے آپ کو پتا ہے امام نے کیا کہا میرے گھر کے دور ہوتے ہوئے اگر کوئی میری زیارت کرے گا میں روز قیامت تین مرتبہ اس کے ملنے کے لئے آوں گا حتی اخلصہ من احوالہا اس کے ان حالات کی سختیوں سے میں اسے نجات دلاؤں گا اس وقت جب نام آمال ادھر ادھر اڑ رہے ہوں گے اندہ تطایرت الکتب اور جب نام پل سرات سے گزر رہا ہوگا اندہ سرات اور جب نام آمال تولے جا رہے ہوں گے اندہ المیزان تب میں آوں گا یہی سے آواز دیں مولا وسائل فراہم نہ ہو سکے کہ ہم قریب سے آپ کے روزے پر آ کر کے زیارت کرتے ہم غریب ٹھہرے ہم نادار ٹھہرے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ غریب الغورابان ہیں آپ غربت کو بہتر سمجھتے ہیں مولا آئیے اسی جگہ سے میرا سلام قبول کرلیں اگر ظاہر نہ بن جائے تو بات ہی کیا ہے مشکل ہماری طرف سے ہے بس میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بیان کروں آپ کے سامنے باقی انشاءاللہ کل ارز کروں گا امام فرماتے رحم اللہ عبدن خدا ایسے بندے پر رحمت ناز کرے ایسے بندے پر رحم کرے جو احیاء امرنا کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کرو کل بھی گفتگو میں نے کیے تھوڑی سی علاوات کے تقریر میں اگر ہو تو آپ اس سے متسل ہو جائیں گے خدا رحمت نازل کرے رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے عجب احیاء امرنا اب یہ امرنا کیا ہے میں انشاءاللہ ارز کروں گا اگر پہنچ سکا تو ایسے بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ سوال ہوگا فوراً کیونکہ ان کا عمر مرتا تو نہیں ہے کہ جسے ہم زندہ کریں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے جو ہمارے عمر کی تبلیغ کرتا ہے جو ہمارے عمر کو پہنچاتا ہے نہیں جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے حجب چونکہ الفاظ امام کے ہیں لہذا ضرورت ہے کہ انسان توجہ کرے فوراً سوال کیا گیا قیلہ یبن رسول اللہ کیف یعی امرکم آپ کے عمر کو کیسے زندہ کرتا ہے چونکہ سوال ہے بعض روایات میں کہہ یہ کہ اباسلت نے سوال کیا بعض روایت میں قیلہ کسی نے بھی سوال کیا بلاخر سوال ہوا کہ آپ کے عمر کو کیسے زندہ کرتا ہے امام نے بیان کہا یتعلم علومنا ویعلمہ الناس ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر جا کے لوگوں کو سکھائے توجہ کر رہے ہیں آپ ذرا امام کی حدیث کی نزاکتوں کو دیکھیں میں حدیث پر بیان نہ کروں گا سیدھو ایک باتیں اوپر ہی ارز کرنا ہوں برون نظری سے باقی انشاءاللہ پھر حدیث کی نزاکتوں کو دیکھیں پہلی منزل پر کیا کیا رحم اللہ عبدا خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے گفتگو بندے سے کی عبد انسان بنے گا کب جب اپنے آپ کو آل محمد سے وابستہ کر چکا ہو بیان کرنے کا موقع نہیں وہ نارس کرتا آپ کے سامنے عبدیت ثابت کب ہوگی دیکھیں بہت سے لفظیں ہیں لفظ مومن کہا جا سکتا ہے لفظ متقی کہا جا سکتا ہے لفظ مسلم کہا جا سکتا ہے لفظ عبد کہا جا سکتا ہے کوئی بھی لفظ کہی جا سکتی ہے خطاب کرنے کے لئے لیکن مولا اللہ خطاب کر رہا ہے عبد اسے رحم اللہ عبدا خدا ایسے عبد پر ایسے بندے پر رحمت نازل کرے اہی عمرنا جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے کیسے زندہ کرتا ہے یعنی بندہ وہ ہوگا توجہ کیجئے گا جو باترس کرنا ہوں یہ ایک طرح سے تعریف ہے بندے کی یہ ایک طرح سے ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے عبد کی کہ کیسے زندہ کرتا ہے کہ میں بتاتا ہوں ایسے میرے علوم کو سیکھتا ہے جا کے لوگوں کو سکھاتا ہے یعنی بندہ سمجھے کسے کہتے ہیں جو ایک طرف ہم سے وابستہ ہو اور دوسری طرف لوگوں سے وابستہ ہو ایک سلاوات پودے محمد ورآل محمد یہ تعریف کر رہے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں یہ آخر ہے کون بندہ اور بہت سی تعریف ہے لیکن ایک روح سے امام نے اسے بیان کیا وَيُعَلِّ مُحَنَّاس اور اب اسی سیلس پر رکوں گا وَيُعَلِّ مُحَنَّاس جا کے لوگوں کو سکھائے عجب مسلمانوں کو نہیں محبوں کو نہیں لوگوں کو لوگ میں اچھے برے اُلٹے سیدھے سب آتے ہیں مولا کتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں آپ کہ یہی تو ہمارا مشن ہے کہ اچھ بات پہنچ جائے یہی تو ہمارا مشن ہے اپنے آپ کو محدود نہ کرو نہیں مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی میرا قبیلہ میرا محلہ میرا خاندان میری انجمن میرا ملک یہ میرا میرا میں محدود نہ کرو ہم تمہیں جہانی بنانا چاہتے ہیں جو ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ لفظیں میرا میں محدود نہ ہوگا اس کی نظر کا دائرہ پوری کائنات پچھا جائے گا وہ عیسائی کو دیکھے گا تب بھی ہمارے عمر کو پہنچائے گا وہ یہودی کو دیکھے گا تب بھی ہمارے عمر کو پہنچائے گا وہ غیرے مسلم کو دیکھے گا تب بھی ہمارے عمر کو پہنچائے گا جو اپنے آپ میں محدود ہو جائے وہ میرا نہیں ہے جو اپنے آپ کو جہانی بنا دے عالمی بنا دے وہ میرا بندہ ہے ایک سلاوات پہ دے ایک اور صلوات محمد اور آل محمد بس عزیزو وقت زیادہ ہو گیا ہے صحت بساتھ نہیں دے رہی ہے اسی مقام پر رک رہا ہوں انشاءاللہ باقے پھر میں شہادت کی مناسبت سے کل گفتگو کروں گا چونکہ کل آپ تابوت امام رضا کی زیارت کریں گے آج میں امام رضا کی ایک حدیث پر اقتفا کروں گا گفتگو کے لیے عجیب انداز ہے کہ رحم اللہ عبدا احیاء امرنا خدا ایسے بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے کیسے زندہ کرتا ہے ایسے زندہ کرتا ہے ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر جا کے لوگوں کو سکھاتا ہے اس کے معنی کیا ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم علوم محمد اور عالم محمد کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کل امام سوال کریں گے اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس غریب افتوس کے پروگرام سے امام کے اسم پیغام کو کہ جو سب سے پہلے میں اپنے اوپر نافذ جانتا ہوں اس کے بعد آپ پر نافذ جانتا ہوں کہ امام اہل بیان کی علوم کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا وہ عجیب ہے اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہماری پہروی کریں گے ہمارا اتباہ کریں گے کون کہہ رہا ہے وہ کہ جس کی صداقت کا علم یہ ہے کہ واقعہ ڈھل جائے لبوں کے جنبش سے اتنا بلا سچا اور اب بات آ ہی گئی ہے میں جلدی سے گزر جاؤں ہماری صداقت کا علم یہ ہے کہ ہم واقعے کے مطابق بولیں چھوٹے مام باڑے ملی سو رہے تھے یہ ایک لاکھ آدمی بیٹھے تھے یہ سچ ہے یا جھوٹ جھوٹ چھوٹے مام باڑے ملی سو رہے تھے یہ دس آدمی بیٹھے تھے سچ ہے یا جھوٹ کہا جھوٹ کیونکہ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں اگر بہا دے تب بھی سچ نہیں گھٹا دے تب بھی سچ نہیں سچ بچ جتنا ہے اتنا ہے لیکن یہ وہ سچے ہیں کہ اگر لبوں سے کہہ دے چیز وجود میں نہ ہو تو آ جائے ہر ہماری صداقت واقعے کی محتاج ہے آپ ہم سے پوچھئے کہ یہاں شیر بیٹھا ہے ہم کہہ دیں گے نہیں بیٹھا اگر کہیں گے بیٹھا ہے تو جھوٹے نہیں ہے لیکن یہ وہ ہیں کہ اگر کہہ دیں مامون کے دربار میں آئے اس نے چاہا تھا کسی طریقے سے خدا نہ کردہ ان کی ذات میں کوئی احانت کا پہلو آ جائے کوئی رسوائی کا پہلو آ جائے لیکن اسے کیا پتا کہ جو عزت خدا کا مظہر ہو جو تعز من تشاہ کا مظہر ہو اس کی عزت اور عبرو میں کہاں کوئی آنچ آنے والی ہے دربار میں داخل ہوئے لوگوں نے شیر کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں امام نے برجستہ کہا کہ اپنے بنانے والوں کو نگل لیں یا دوسری طریقے سے آیا میٹھے گفتگو کر رہا ہے ایک شخص اٹھا وہ کہنے لگا کہ یہ کونچی خاص بات ہے کہ آپ نے دعا کر دی پانی برس گیا پانی تو بہت دن سے نہیں برسا تھا برس نہیں تھا اب یہ اور بات ہے کہیں ان کی دعا سے برس جاتا ہے کہیں ان کے ذکر کی ملیس کے ذکر سے رک جاتا ہے یہ اپنا اپنا مسئلہ ہے یہ کونچی خاص بات ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دعا کر دی تو پانی برس گیا اور آپ انشاءاللہ ہوگا دعا کروں گا آپ نے دعا کی دعا بہت دن سے نہیں برسا تھا اسے برس نہیں تھا چونکہ دشمن جب فضیلت کو چھپاتا ہے تو اتفاق کہتا ہے یہ آج کی زبان میں چانس چانس تھا کہ ایسا ہو گیا اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا جبکہ کائنات میں اتفاق ہی نہیں میں علم کلام کی روشنی میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں کائنات میں چانس ہی نہیں یہ پوری کائنات well calculated ہے من جانب اللہ جو ہے سب نظم الہی کا حصہ ہے یہ کونچے خاص بات ہے تو امام نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ خاص بات ہے پانی بہرحال حکم خدا سے برسنا تھا حکم خدا سے برسا میں کہاں کہہ رہا ہوں کوئی لوگ میری تعریف کرو جا کرے کہیں کہ میں نے پانی برسایا اتنا جری تھا کہتا ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بتئیے کہیے کہ یہ شیئر کی جو تصویریں بنی ہیں یہ مجھے نکل کے کھا لیں اس کی نظر میں یہ محال ہے اس کی نظر میں یہ انہونی چیز ہے امام نے کہا اگر تو چاہتا ہے خواہش یہی ہے تو کیے دیتا ہوں اللہ ابھی بھی سمجھ رہا تھا کہ اب تو مزاکڑ ہی جائے گا لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ واقعے کے محتاج نہیں ہیں واقعہ ان کے لبوں کی جنبش کا محتاج ہے ایک صلاحات بودے محمد اور آل محمد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان شہروں کے طرف اشارہ کیا کہ نکلو اور اس کافرِ آزالی کو اینسا کھا جاؤ کہ اثر تک باقی نہ رہے عجب اثر تک باقی نہ رہے تاریخ کہتی ہے دونوں شہروں نے ہم ہمہ کیا اور تصویر سے باہر آئے یہ کوئی آنہونی چیز نہیں ہے ہو سکتی ہے وقت لگتا ہے لیکن اس کے بیان کا موقع نہیں ہے لیکن امام نے اس کو سرعت دی ہے اسی چیز کو اسی جو پورا پروسس ہے اس کو امام نے سرعت سے انجام دے دیا لمحے بھر میں نکلے سامنے دونوں اور اس کافلے ذریع کو پھال کیسا کھا گئے تاریخ کہتی ہے ایک قطرہ خون نظر نہیں آ رہا تھا زمین پر معمون یہ دیکھ کر کے بے ہوش ہو کے گر گیا اس سے ہوش دلایا گیا اور اصل میں کہنا یہ تھا کہ اب بھی ہوش میں آ جا لیکن وہ بے ہوش ہی رہا ہوش میں نہ آیا اور جب ہوش میں آیا تو امام سے کہتا ہے کہ فردن الرسول ان سے کہیے کہ اگل دیں ان سے کہیے کہ ان جادو گر اس کو اگل دیں مولا نے فوراں کہا پھر ہوش دلایا پھر ہوش دلایا کہ سن اگر موسیٰ کے آسا نے ان جادو گر کی رسیوں کو اگل دیا ہوتا تو یہ بھی اگل دیتا یہ جملہ اپنی بلاگت و فصاحت کے لیے نہیں ہے یہ جملہ اسے ہوش دلانے کے لیے ہے کہ پہچان تو تو کدھر کا نمائندہ ہے میں کدھر کا نمائندہ ہوں میں سیرتِ انبیاء کا وارث ہوں تو فیرانیت کا نمائندہ ہے اب بھی ہوش میں آجا اے صلاوات بہت دے محمد اور آل جو ہمارے آمر کو زندہ کرتا ہے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس آمر کے زندہ کرنے کے معانی کیا ہیں بس بات کو میں نے تمام کیا اسی مقام پر امام اپنی حیاتِ طیبہ میں آپ نے بہت سے لوگوں سے گفتگو کی ہے اب اس گفتگو کا موقع نہیں ہے کبھی اور آرز کروں گا بہت سے لوگوں سے بیان کیا ہے امام کی زندگی میں خاص رخ جو ہے وہ امامت کا بیان ہے میں چاہے رہا تھا کہ اس سال اسی پر گفتگو کروں لیکن نہیں ہو سکا انشاءاللہ حیات رہی تو پھر کبھی وہ مسئلہ امامت کو بیان کیا ہے امام نے بہت وساط کے ساتھ چونکہ حالات ایسے ہیں شاید کل کچھ گفتگو کروں اور انہی میں سے امام نے کربلا کو بہت بیان کیا ہے امامِ حسین کے سلسلے میں خاصی گفتگو کی ہے اور جب بھی کچھ ہوتا تھا کل بھی آپ سن رہے تھے کہ امام نے کس طریقے سے احتمام کیا ہے ازائے حسین کا ازائے سید شہدہ کا کوئی شاعر آ جائے ذرا بیان کرو سنا ہے کہ تم میرے جت کے لئے شعر کہتے ہو کوئی موقع آ جائے میں صرف ایک حدیث پر اکتفا کر رہا ہوں اور جب یاد آئے تو رو لیجئے گا چونکہ امام کی خواہش ہے امام کی تمنا ہے امام کا فرمانہ ہے لہذا کہہ رہا ہوں امام کی شہادت کے مسائل مسائب کل ارز کروں گا کہ جو روز ہوگا امام کے روز شہادت ہے اور تابوت کی زیارت ہوگی آج میں وہ بیان کر رہا ہوں جسے امام نے خود بہت عجیب انداز سے بیان کیا ایک امام کا چاہنے والا ہے ریان ریان ابن شبیب ریان ابن شبیب سے امام نے بہت سی گفتگو کی ہے اور تاریخ نے اسے بیان کیا ہے باقاعدہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں یہ بات خوشحال کرتی ہے کہ تم جنت کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو تو ہماری خوشی میں خوش رہا کرو اور ہمارے غم میں غمگین غم کے لئے غمگین ہو جاؤ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ریان ابن شبیب سے گفتگو کر رہے ہیں اور بس آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے میں اسی جگہ پر صرف ایک فقرہ امام کا کہوں گا میرے عزیزو بس غور سے سن لیجئے گا اور جب یاد آئے تو روئیے گا امام رضا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے جب کسی چیز پر تمہیں رونا آئے ہوتا ہے نا انسان بہت سے مقامات پر ہوتا کسی غریب کے بارے میں سنا تو رو دیا کسی مصیبت زدہ کے بارے میں سنا تو رو دیا اپنا کوئی مر گیا تو رونے لگا اپنے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو رونے لگا ہوتا ہے نا جن کے دل نرم ہوتے وہی روتے ہیں امام فرماتے ہیں ابن شبیب اگر کسی چیز پر تمہیں رونا آئے تو فب کے للحسین المظلوم تو تم حسین مظلوم پر رونا اگر یہاں تک بھی امام کہتے ہیں تو کافی تھا لیکن امام نے اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ تلپہ دینے والا جملہ ہے وہ اسی لئے عرض کر رہا ہوں جو کہ امام رضا کی مجلس ہے اور انہی کی خواہش ہے اے شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز پر رونے کا دل چاہے تمہیں رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین ابن علی ابن عبیطالی پر رونا یعنی اگر تمہارا کوئی مر جائے تو حسین پر رو اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو حسین پر رو اگر کسی غربت زدہ کو دیکھو تو حسین پر رو مولا اتنا ہی کہتے ہیں دبا ہوتا لیکن اس کے بعد جو فکرہ کہا ہے وہ بیان کے باہر ہے فرماتے ہیں اس لئے کہ حسین ابن علی کو ایسے زبا کیا گیا سن سکو گے عزیزو حسین ابن علی کو ایسے زبا کیا گیا جیسے کسی گوز فند کو زبا کیا میری مجال نہیں ہے کہ میں یہ تشبیح دے سکوں امام حسین کے لئے تشبیح دے رہے ہیں امام رزا آپ دیکھیں مولا کے جملے ہیں کسی خطیب کی بات ہوتی تھی اتنی ضدققت کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام کا فکرہ ایسے زبا کیا گیا جیسے گوز فند کو زبا کیا جاتا ہے یا کیوں کہا مولا نے بھئی جب کسی کی تشبیح دیتے ہیں تو کوئی سبب ہونا چاہیے کوئی وجہ ہونے چاہیے فلا انسان شیر ہے یعنی شجاعت سے تشبیح دی جا رہی ہے لیکن مولا کیوں جانور سے تشبیح دے رہے ہیں اس لیے تشبیح دے رہے ہیں کہ امام حسین پیاسے مارے گئے لیکن نہیں یہ نہیں آئے چونکہ دنیا میں تو جانور کو بھی پیاسا زبانہ ہی کر دے سنا ہے نا آپ نے امام سجاد علیہ السلام مدینہ سے گزر رہے ہیں دستور یہ تھا کہ اگر قصاب کی دکان کے سامنے سے گزرتے تھے تو اپنے جانوروں پر کپڑے ڈال دیتے تھے کہ مولا کی نظر نہ پڑ جائے مرے فردندر حسول روڑے لگیں گے ایک مرتبہ امام گزر رہے تھے گلی میں دیکھا کہ قصاب جانور کو زبا کرنا چاہتا ہے اس کی نظر امام سجاد پڑی اس نے چھوری ہٹا لی کنارے کھڑا ہو گیا مولا قریب آئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہتے ہیں بھائی میں تجھے زبا کرنے کو منانی کرتا تیرا یہ کام ہے زبا کر لے لیکن مجھے اتنا بتا دے اسے پانی پلایا ہے مجھے اتنا بتا دے اسے پانی پلایا ہے کہ نہیں اس نے حیرت سے دیکھا مولا جب تک جانور پانی سے مو نہ مون لے میں تو کبھی زبا نہیں کرتا مسیح زنہ تک گربلا کرو کیا واللہ قتلا بھی اتشانہ ارے خدا کی قسم میرا بابا پیاسا قدل کیا گیا امام رضا کی حدیث پر گفتگو کر رہا ہوں اے شبیب کے بیٹے جب رونے کا جی چاہے تو میرے جد مظلوم حسین پر رونا ایسے زبا کیا گیا جیسے گول سفند کو زبا کیا جاتا ہے یہ تشبیح کیوں دی پیاس تو تشبیح نہیں بن سکتی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا عزیزو لیکن ہاں اتنا ضرور ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی راستے سے گزر رہے ہوں کوئی قصاب کسی جانور کو زبا کر رہا ہو لوگ متوجہ نہیں ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اگر کسی گلی کوچے میں کسی شارع عام پر کوئی کسی انسان کو زبا کر رہا ہو پوری انسانیت بے چین ہو جاتی ہے رہ یہ کیا کر رہے ہو کہیں انسان کو زبا کیا جاتا ہے ہاں امام رضا کیا کہہ رہے ہیں اے آقا اگر آپ نے نہ کہا ہوتا تو نہ کہتا میرے جد کو ایسے زبا کیا گیا جیسے گو سندے قربانی جیسے جانور کو زبا کرتے ہیں ارے امام نہیں سمجھتے تھے فردند رسول علسان تو تھا لیکن کربلا میں کسی پر توجہ بھی نہ ہوئی کہ کیا ہوا اسی کو میرہ نیس نے محسوس کیا اب باس قتل ہو گئے اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کربلا میں کوئی نہ تھا جو بین کرتا یا بہن پکار رہی تھی بھائیہ بھائیہ یا ماں پکار رہی تھی ولدی میرے بیٹے میرے لال سیعلم اللذین ظلموا ایم قلبین یا مقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون الہی رضم بے قضائک و تسلیما لعمرک لا معبود السباک یا غیاف المستغیثین یا راحم المساکین یا ارحم الراحم